لاہور کی بارہ دری کبھی لاہور کی شان ہوا کرتی تھی لاہور کی بارہ دری پر بڑے فن کے ساتھ فیروزے، زمورد، لاجورد اور موتی لگائے گئے تھے ایک دن بابا زی لاہور کی بارہ دری کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے کہ پتر پتھروں کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ داریوں والے پتھر پائے جاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں مغلوم تعمیراتی زوک و شوک بڑا اتم تھا اس سلسلے میں انہوں نے بڑے کارنامہ حائے سرانجام دیئے انہوں نے تاج محل، شاہی قلعہ لاہور، دیلی، آگرہ، اکبر آباد، عود کشمیر کی مسجد عجمیر شریف، حضرت سلیم چشتی، داتا سرکار اور دیگر مغل باتشاہوں کے مقبرے، ہرن منار، جمنا گنگا، راوی کی سیرگاہیں، بارہ دریاں، چبوترے، چبرجیاں، منارے اس کے علاوہ اولیاء اللہ کے مزارات کی تعمیر میں سنگ مرمر کا استعمال کسرہ سے کیا لاہور کی بارہ دری کبھی لاہور کی شان ہوا کرتی تھی لاہور کی بارہ دری پر بڑے فن کے ساتھ فیروزے، زمورد، لاجورد اور موٹی لگائے گئے تھے جن کو دیکھ کر ہی انسان کی روح ترو تعدہ ہو جاتی تھی لیکن بدقسمتی سے جب بٹوارہ ہوا تو اس وقت کے کچھ لالچی لوگوں نے بارہ دری اور دیگر مقام پر سے جہاں پر قیمتی فیروزے، زمورد، لاجورد، نیلہ، موٹی اور سنگ سلمانی لگے ہوئے تھے اکھار لیے یہ ایسا نقصان تھا جس کی آج تک تلافی نہ ہو سکی آج برادری پر وہ جوبن نہیں رہا جو آج سے سو سال پہلے ہوا کرتا تھا